انٹرنیشنل کورٹ میں جب آپ پاکستان کا کیس لے کے گئے تھے نا کلبوشن یادب کے خلاف تو آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں باہر کا لائر کرنا پڑا تھا تو آپ اپنا لائر اور آپ کی جو اپنی عوام ہے اس سے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے مطلب آپ ایسا کچھ پروڈیوز ہی نہیں کر رہے کہ آپ کوئی انٹرنیشنل برینڈ لے کر نکلے سامنے اور جو انٹرنیشنل برینڈ ہیں وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے دیکھیں نا اسی چیز کو تو دلیری کہتے ہیں وہاں غزہ کے لوگ اور اسرائیل کے لوگ ایکسچینج ہو رہے ہیں اسرائیل کے لوگوں کو اسرائیل کے آرمی والے اس وقت دیا جائیں گے جب وہ غزہ کے لوگوں کو چھوڑیں گے اور یہ ہو بھی رہا ہے اور اسی چیز کو تو آپ ڈپلومیسی کہتے ہیں پاکستان کا ڈپلومیٹک جو کریئر ہے نا وہ مجھے کہیں بھی اگلے آنے والے سو سالوں تک روشن تو نظر نہیں آ رہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں اب سعودی عرب تین بلین ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں اب پاکستان اسے کیا دے گا اب دیفنیٹلی وہ کچھ نہ کچھ ایسا چاہے گا کہ جس کے فوائد ملے ہیں سعودی عرب کو پاکستان کسی بھی چھوٹی کنٹری میں جا کر انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کو اس کا بینیفٹ دیا جاتا ہے آپ کسی بھی اگر امریکہ پاکستان میں انویسمنٹ کرے گا تو اس کا بینیفٹ لے گا اگر یوکی پاکستان میں انویسمنٹ کرے گا تو اس کا بینیفٹ لے گا جب بھی ٹاپ لیول کی کنٹری کسی چھوٹی کنٹری میں انویسمنٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ چاہ رہی ہوتی ہے چھوٹی کنٹریز جب ٹاپ لیول میں کوئی انویسمنٹ کرتی ہیں وہ بینیفٹ نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کریں اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں آئے آپ پر